ہیلو گائز آئی ام نکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آئی کے سٹوڈنٹس پوائنٹ سو گائز ہماری جو یونٹ ٹو چل رہی ہے برونزے سیویلائزیشن اس میں ہم نے انڈیا کی جو برونزے سیویلائزیشن تھی وہ پڑھ لی ہے آج کے بار ہم جو کلاس میں پڑھیں گے وہ ہے چائنا کی سیویلائزیشن جس میں ہم شانگ ونش کو پڑھیں گے ٹھیک ہے شانگ ونش تک ہی اس میں پڑھیں گے اس سے زیادہ اس کے اندر اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا تو اس میں صرف کچھ پرٹیکولر چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے وہ ہے پرچین چین کی راجے سنرچنا اور اس کا سماجے کا عارتک دھارمک سیچویشن اس کے اندر آئے گا ہمارا شانگ ونش بہت شورٹ ٹاپک ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے بہت انٹرسٹنگ ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں سو لیس سٹارٹ چین سبھیتہ کے نرمان میں شانگ ونش اور چاو ونش کے شاسکوں کی مہتپون بھومی کر رہی ہے چاو ونش سے پہلے کا ہے شانگ ونش اور چاو ونش اور شانگ ونش دونوں آپس کے مطلب آگے پیچھے کے ہیں اس لئے ان کا نام رکھا جاتا ہے شانگ ونش کے شاسکوں نے 1557 سے 1050 ایساپور یا 1766 سے 1122 ایساپور تک شاسن گیا چاو ونش نے اتنے شاسنگ ونش کو پراجت کر کے ایک وستد راجے کا گھٹھن کر دیا چھوٹے چھوٹے راجیوں کے پارس پر ایک سنگھرش کی وجہ سے 249 ایساپور میں چاو ونش کا پتن ہو گیا اور چن نامک ایک نئے راج ونش کا اودہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ چاو ونش کے بات کی بات ہے لیکن ہمیں تو صرف شانگ ونش پڑھنا ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلیں گے داکہ ہمیں ایک طریقے سے نولیج رہے ہر چیز کی اسی راج ونش کے نام پر اس دیش کا نام چین پڑھ گیا تک ہی سب بھی وششتائیں تھی جس میں دھاتو شودن پرکریا شہری بستیاں ساتھی اتحاسک امارتیں سپش روپ سے راجے اور پہلی بار چین میں لیکن موجود تھا ٹھیک ہے یہ بات میں نے آپ کو پہلی بتائی ہے کہ انڈیا کے علاوہ جو سب سے پرانا ہمارا ایک دیش ہے سب بھیتاؤں والا اور الگ الگ دھرم والا وہ ہے چائنہ تو چائنہ کا اس لئے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتحاسک چیزیں بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جس میں پرتیقات مکلی پی پرت پوجہ وشال کے پریوجنا میں شمیکوں کی بڑے سطر پر لام بندی نوکر شاہی کی شروعات اور ساٹھ دنوں پر ادھار پرم پراکت کیلنڈر سم ملت تھا مطلب کیلنڈر میں ساٹھ دن ہوا کرتے تھے ایک مہینے کے اندر یہ بتا رہے ہیں اب ایک مہینے میں ہوا کرتے تھے یا پورے سال میں ہوا کرتے تھے یہ تو وہ ہی جانتے ہیں یہ ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہے لیکن ہاں ساٹھ دنوں کو پرائیورٹی دی جاتی تھی ٹھیک ہے جی اب آجاؤ جی ہمارا ٹاپک ہے پراچین چین کی راجے سنرچنا اور راجنیتک اتحاس چین کی سب بھیتا میں دو راجونش ہیں شانگ راجونش اور ہمارا چاوونش ٹھیک ہے چین کی نہیں دو منشوں کی راجے سنرچنا اور راجنیتک اتحاس کو اس پرکار سمجھایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دکھایا جا رہا ہے پورے میپ میں ٹھیک ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھنے میں ہیلپ فول رہے گا یہ چانگ جو ہے یہ والا ہمارا یہ یلو والا پارٹ دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا اس کے علاوہ آگے کا جو حصہ ہے یہ ریورٹ جا رہی ہے ہوانگ ریورٹ ہے اور یہ ہے اور شانگ جو منش ہے وہ ہمارا یہ اورنج والا حصہ ہے راجے سنرچنا سب سے پہلی سٹریٹ سٹرکچر کیسا ہوتا تھا سٹریٹ سٹرکچر جو تھا وہ کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ تھا پہلا شانگ منش کی راجے سنرچنا کی سٹرکچر آف شانگ ڈرنیسٹی کیا تھی کہ شانگ منش میں کیسا سٹرکچر ہوا گردہ تھا مول روپ سے جیا راجونش کے دوران پیلی ندی کی نچلے شیطروں میں رہنے والے ایک جن جاتی شانگ راجونش کی ستھاپنا سیونٹی سکسٹین سیونٹی فائیو ایسوی میں جی کے اتیہ چاری شاسن کو اکھار فیکنے کے بعد کی گئی تھی جی وہاں کا شاسک تھا اس ٹائم پہ جی فور جراف مت پڑھ لینا اس کو شاسن کی راجانی ہمیشہ ین میں ستھتی اسے ین شانگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چین کے اتری بھاگ پر شانگ راجاؤں دوارہ شاسن کیا گیا تھا شانگ منش کی سرکار میں راجہ کی پرمک بھومی کا تھی دیکھو راجہ کا وہاں پر ہمیشہ سے راہ ہے راجہ ہی ایک ہوتا تھا جو ہر چیز کو ہینڈل کرتا تھا شاسن چلاتا تھا اس کے اندر میں منتری ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ وہ والی چیز ہے شانگ راجہ بھوتک دنیا اور پرماتما کے بھی سب سے مہتپور تھا شانگ نے اچھ دیو کی پوجہ کی راجہ کو وہی ویکتی مانا گیا جو اپنے شاہی پوروجو کے ہیلپ سے دیوتاؤں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی وہ کرشن مشنریز والی بات ہو گئی کہ ہم جیجس سے بات کر کے آپ کے پاپوں کو دھولا سکتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو پاپ اور فادر ہوا کرتے تھے پہلے وہ یہ بولا کرتے تو ہم ہی ہیں جو جیجس سے بات کر سکتے ہیں آپ کے گناہوں کو ختم کروا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بات کو پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی تو اس طریقے سے انوشتانوں نے راجہ کے شاہی نرنے لینے سے ایک مہدپون حصہ مارا راج شاہی کا اترداد دکار پرش ہوتا تھا عام طور پر راج شاہی پتا سے پتر اور بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی تک جاتے تھیں راجہ اور اس کا ون شانگ راج نیتک آرتک اور دھارمک سرنچنہ کے کیندر میں بھی تھا اور لوگ راجہ یا اس کے سنسطانوں کی بجائے راجہ کے لیے زیادہ وفادار رہتے تھے راجہ سرکار کے مام لوگ کو اپنا پرسنل جو کام ہوتا تھا یا پرسنل ایک چیز تھا وہ مانتا تھا اور ساورجنی قدھکاری شاہ سک کی ویکتی کا سیوہ کے روپ میں اپنے کام کو بھی انجام دیا کرتا تھا اس طریقے کی سرکار میں شامل لوگ راجہ اور ان کے کلین بھاگے بتانے والے اور راج جیپال تھے شانگ راجہ پراشین ویش میں کئی شاہ سک اچھ پجاریوں کے ساتھ ساتھ راج نیتک اور سینے نیتاؤں بھی تھے ٹھیک ہے مطلب وہی جو میں نے بتایا آپ کو کہ راجہ کے انڈر میں لوگ رہا کرتے تھے سب کچھ تھا یہ وہ والی چیز ہے ٹھیک ہے یہ اپنی کارشالاؤں اور گھروں کے ساتھ شاہی راجدانی کے دل میں بھی استید ہوتے تھے بسیکلی راجہ کو پرائیولیٹی دی جارہی ہے ہر کچھ جو تھا راجہ تھا جو بھی تھا راجہ تھا راجہ ہی راجہ تھا ٹھیک ہے یہ والی چیز بتائی جارہی ہے کلینوں کو یہ سنشت کرنا تھا کہ راجہ کو بھیٹ دینے کے لیے دھنکٹھا کیا گیا اور راجدانی بھیجا گیا گیا یا نہیں کلینوں کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ جو راجہ کو گفٹ بطور چیزیں دینی ہے وہ کھٹی ہوئی یا نہیں اور راجہ کے پاس گئی یا نہیں ہے ٹھیک ہے راجہ کو سلا دینے کا جو ریسپونسیویلٹی ہوتی تھی وہ بھی کلین ورکی ہی ہوتی تھی اور وہ ہی راجہ کی ہر چیز کے مطلب ہر چیز کی چیزوں کا دھیان رکھا کرتے تھے بہت اچھے سے جب ایک بڑی طاقت کی آوشکتہ ہوتی تھی تو راجہ اپنے کلینوں سے اپنے شیطروں سے سینہ جھٹانے اور شاہی سینہ سے یوگدان دینے کا آوان کرتے تھے اور مطلب آرڈر دیا کرتے تھے سبھی آوشکتہ کرن کبچ اور ہتھیاروں کے ساتھ ان سینکوں کو پرستت کرنے کے لئے کلینوں کو بات دیکھیا گیا تھا عدینس راجہوں اور پرمکوں کو بھی اکاسمک یوگدان کرنے کے لئے کہا جاتا تھا اس طرح شانگ جلدی سے دس ہزار سے ادھک سینہوں کو اکتر کرنے میں ہیلپ فل رہا تھا اس میں سے ان میں سے ادھکان سینکوں کو ایک ابھیان کی عبدی کے لئے سینکوں کے روپ میں نیوکت کیا جاتا تھا بے پیدل سینہ ویبن پرکار کے پتھر اور کان سے ہتھیاروں سے لیس تھے جن میں بھالے پول کا کلھانیاں مشوید دھنوش اور چمڑے کی ہیلمٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اب آپ بولو گے کہ مام ہم شانگ ڈزنسٹی میں ہم نے ابھی تک تو ایسا کچھ پڑا نہیں برونز ایج والا تو بیٹا برونز ایج کا ہم یہاں سے شروع ہے ٹھیک ہے کہ مطلب وہ اپنے یود کے لئے ہر چیز کے لئے اس ٹائپ کی چیزوں کا استعمال کرتے تھے راجہ کے پاس ہر نگر راجے پر شاسن کرنے کے لئے کلین ورگ ہوا کرتے تھے کہ مطلب راجہ جیسے کہ مان لو ایک سکول کا پرنسپل ہے وہ اس نے سب ہی کلاسز کو ہینڈل کرنے کے لئے سٹاف بٹھا رکھا ہے پھر وہ سٹاف کلاسز کو اگر ان کی گیر موجودگی میں کلاس کو ہینڈل کرنا ہے تو مانیٹر بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی والی چیز کو سیم یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ راجہ نے کلین ورگوں کو ڈیوائٹ کر رکھا تھا راجیوں میں ہر جگہ پر تاکہ لوگ جو ہیں اپنا اپنا جو بھی چیز ہے جو بھی کچھ ہے وہ کلین ورگوں کو بتائیں اور کلین ورگ راجہ تک پہنچائیں ایک پرسیس شاہ سک وہ ڈنگ تھا وہ انہیں سمراتوں کی طلعہ میں زیادہ سفل تھا جو پانگینگ مطلب شانگ راجمنش کا ایک سمرات تھا پانگینگ اس کے بعد بنا تھا کیونکہ وہ لوگوں کے لئے دیال ہو اور سممان جنک تھا اس کے علاوہ اس نے شانگ راجمنش کے سمراجے کا وزتار بھی کیا تھا بہت سارے یودوں کی ہیلپ سے بھومی بھی پائی تھی مدب زمینے اس کے شانگ کال میں جوتش اور چکتسہ میں صدار ہوا تھا ٹھیک ہے میڈیکل لائن میڈیسن وگرہ میں عام لوگوں کے ساتھ کچھ سال بتانے کے بعد یہ ویاکیا کی جا سکتی ہے کہ اس کے دوارہ لاغو کیے گئے کانون لوگوں کی دینک سمسیاؤں میں مدد کریں گے انت میں اس کے دوارہ لاغو کیے گئے کانون جو تھے اس کو فائنل کر دیا گیا اور لوگوں کی ہیلپ اس سے ہو سکی پھر ایک انے پرسید سمرات راج آیا جھو اور بہت اتی اچاری تھا بہت برا مانا جاتا ہے اس کو اس کو دھیان میں لگتے ہو ایسے کانون بنائے گئے تھے کہ کر لو خرچہ لو لوگوں سے یہ کرو مطلب صرف اسولو اسولو دو نہیں ٹھیک ہے تو یہ والی چیز ہے پھر شانگ ونش ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ چاؤ ونش کا راجی سن رچنا چاؤ ونش کا راجی سن رچنا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف شانگ پڑھنا تھا اور جو میں آپ کو سٹارٹنگ سے پڑھایا ہے سٹوڈنٹ وہ ہی آپ کو سارا لکھنا ہے شانگ ونش کے اندر جو بھی آئے گا اور شانگ ونش ہمارا جب یہاں ختم ہوا ہے تو یہی تک ہی کمپلیٹ آپ کا جو بھی ہے آنسر انکلوڈ ہوگا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سو آپ کی جو سیکنڈ یونٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے نیکس کلاس میں ہم تھرڈ یونٹ کو کنٹینیو کریں گے آج کی کلاس کے ریگارڈنگ آپ کو کوئی کوشن ڈاؤٹ یا سجیشنز ہوں یا کوئی بھی پرابلم کریئٹ ہو رہے ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس یا ٹیلیگرام چینل پر پوچھ سکتے ہیں سو تھنکس فور ووچنگ اور بیسٹ آف لکھ آل